موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلا نظر دالتے ہیں سرخیوں پر پندرہ سے اٹھرہ سال کی عمر کے افراد کے لیے ٹیکہ اندازی کا آغاز ایک ہزار چودہ مراکس کا قیام استفادہ کرنے وزراء کی اپیل وزیر آزم گورنر ستیپال ملک کے دعوے کی وضاحت کریں بوسٹر چارٹ کو لے کر ایک بارپیر مرکز پر بیرسر کوویسی کی تنقید بولی بائی آپ کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بی جے پی کے ریاستی صدر بیس سنجے کو چودہ دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا زمانت کی درکاز بھی مسترد بی جے پی قائدین کی ٹیارس حکومت اور پولیس پر برہمی نمائش کو دس دنوں تک موتل کی جانے پر تاجرین پریشان حوصلہ اور حمد رکھیں سوسائٹی ممکنہ تاؤن فراہم کرے گی سیکریٹری کا تحقن ممنوعہ ڈرکس کی فروغ کا راکٹ بے نخاب دو سو اسی انجیکشن زب دو افراد گرفتار سوزون ٹاکس فوس اور چندرین گوٹا پولیس کی کاروائی سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیرس عزیز کنسٹرکشنز ڈولی چوکی ہیدراباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چوویس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدراباد ریاست دھر میں پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے افراد کے لیے پیر سے ٹی کا اندازی کا آغاز ہوا وزیر سہت حریش رو نے بنجہ رہیلز روڈ نمبر سات پر واقع اربند ہیل سنٹر پر ٹی کا اندازی کا افتیتہ انجام دیا اس موقع پر اپنے قطاب میں وزیر سہت نے کہا کہ چار ہفتوں کے بعد دوسرا ڈوز دیا جائے گا ریاست بھر میں ایک ہزار چودہ مراکز قائم کیے گئے ہیں جی ایچ ایم سی کے بشمول ریاست کی بارہ بردی کارپوریشنز میں کووینڈ پورٹل پر ٹی کا اندازی کے لیے ریڈیسٹریشن کیا جا سکتا ہے وزیر سہت نے بتایا کہ والدین کی عدم موجودگی میں اساتیزہ کے سامنے ٹی کے دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کالیجز کے طلبہ کو ٹی کے دلوانا اساتیزہ کی ذمہ داری ہے آدھار کارٹ کالیج کا شناختی کارٹ کے ذریعے ٹی کے لیے جا سکتے ہیں ہریشتوں نے کہا کہ تیسری لہر کے لیے شعب سہت پوری طرح سے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی میں معاملی علامات بھی پائی جاتی ہیں تو وہ اپنا ٹیسٹ کروالیں اس موقع پر شعب سہت کے عہددار بھی موجود تھے دوسری طرف میر پیٹ منسپل کارپریشن کے حدود میں وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے ٹی کا اندازی کا آغاز کیا بالاپور اربن ہیلس سنٹر میں کوویڈ مرکز قائم کیا گیا ہے اس موقع پر وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت اس مہم کے دوران بائیس لاکھ اٹھیتر ہزار چھ سو تریاسی افراد کو ٹی کے دینے کا منصوبہ رکھتی ہے اب تک چھ لاکھ افراد نے ریاست میں اپنے ناموں کا ریڈیسٹریشن کرایا ہے وزیر تعلیم نے پندرہ سال سے اٹھارہ سال کی عمر تک کے طلبہ کو ٹی کا اندازی کے لیے آگے آنے کی اپیل کی انہوں نے موجودہ حالات میں کوویڈ قوایت کی پابندی کی بھی عوام سے اپیل کی تلنگانہ کے شعب سہت کے ڈیریکٹرس نیواز راؤں نے ریاست میں لاکڈان اور نائٹ کرفیو سے متعلق سوشل میڈیا پر آ رہی قبروں کو مسترد کیا ہے شعب سہت کی طرح سے جاری بیان میں ان کی طرح سے کہا گیا کہ کسی بھی حالت میں ریاست میں لاکڈان اور رات کے کرفیو کا کوئی امکان نہیں ہے عوام سے اس طرح کی افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی گئی ہے وزیر حزیرات نیرنجن رڈی نے کہا ہے کہ ریتو بندو کے لیے ایک ہزار چار سو پینتالیس اشاریہ چار ایک کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں وزیر حزیرات نے بتا کہ یہ رقم چار لاکھ انہوے ہزار ایک سو انہوے کسانوں کے خاتوں میں جمع کر آئے گئی ہے اب تک ستامن لاکھ ساٹھ ہزار دو سو اسی کسانوں میں پانچ ہزار دو سو چوریانوے کروڑ روپے تقسیم کیے گئے وزیر حزیرات نے کہا کہ کرونا سے پیدا حالات کے باوجود ریاست میں ریکارڈ پیداوار ہوئی وزیرالہ کے سی آر کی سرپرستی میں شعب حزیرات کے ملازمین نے ذمہ داری کے ساتھ کام کیا ہے ذرائی شعبے پر ساٹھ ہزار کروڑ روپے قرچ کرنے والی اگر کوئی ریاست ہے تو وہ تیلنگانا ہے وزیر حزیرات نے کہا کہ ریتو بندو کو کامیاب بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے وزیر حزیرات نے پیر کو تمام عزلہ کے شعب حزیرات کے علاوہ دوسرے عہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی ریاستی وزیر ستیویتی راتھوڑ نے کہا کہ سات سال میں تین بار آنگنواری برکس کی تنقاہوں میں اضافے کا سہرہ کیسی آر حکومت کے سر جاتا ہے ریاستی وزیر نے کہا کہ وزیرالہ عوام کی ترقی و بہبود کو لے کر سنجیدہ ہیں اس لئے قواتین و اطفال کے لئے غیر معاملی اقتماعات کے جا رہے ہیں وزیر بہبود قواتین و اطفال ستیویتی راتھوڑ نے پیر کو آروگ یا لکشمی دودھ آروگ یا لکشمی موبائل ایپ کو جاری کیا انہوں نے بتا کہ آنگنواری کے تحت حاملہ قواتین کو ریاست میں دودھ کے پیکٹ فراہم کیے جا رہے ہیں اس موقع پر دوسری قواتین نے بھی خطاب کیا صدر مجیس اور اکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد پیرستر اسد الدین اویسی نے میگھالیا کے گورنر ستیپال ملک کی طرح سے وزیرالہ عظم سے ہوئی ملاقات کے دوران نریندر موڈی کے ناراض ہونے کو غرور اور تکبر کی علامت قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیرعظم صرف اپنی تاریخ سننا چاہتے ہیں تنقید کو وہ برداشت نہیں کر سکتے بیرستر اویسی نے کہا کہ حکومت کے ذرع قوانین کی وجہ سے ہی سات سو سے زیادہ کسانوں کی موت ہوئی صدر مجلس کا کہنا تھا کہ میگھالیا کے گورنر نے جو بات کی ہے اس سلسلے میں وزیرعظم موڈی کو وضاحت کرنی چاہیے گورنر ہے مزاق ہے کیا کوئی گورنمنٹ آف انڈیا موڈی صاحب ہٹ کر رہے ہیں ان کا پوائنٹ ہی ہے اب آپ اگر گورنر کی بات کا یقین نہیں کریں گے آچالی آپ اویسی کی بات کا یقین نہیں کریں گے مرس گورنر ہے نا گورنر کہہ رہا ہے کہ پدھان منٹری سچا ہی سننے تیار نہیں ہے اور کتنی بے حصی سے دیش کے پدھان منٹری کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے مرے ہاں آپ کے خانون بنانے کی وجہ سے کسان مرے آپ ہی کے خانون بنانے سے بنے سارا دیش جانتا ہے مگر دس منٹ میں پدھان منٹری گورنر سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے بحث ہو گئی جھگڑا ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے دیش کے پدھان منٹری کا حدہ بہت بڑا ہے گورنر کا حدہ بھی ہے پدھان منٹری یقینن ایک بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور بادشاہ سلامت کے دروار میں سوائے تعریف کے اور سر جھکانے کچھ ملتا نہیں تھا مگر یہ جمہوریت ہے نا یہ تو لوگشاہی ہے کوئی بھی آ کر کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے میرے بارے میں کہہ سکتا ہے تو ہم تو امید کریں گے کہ پدھان منٹری اور زیادہ سچائی کو سنے کڑوی ضرور ہے جیسا کہ بیروزگاری بڑھ چکی ہے خیمتیں بڑھ چکی ہیں یہ پدھان منٹری اگر نہیں سننا چاہ رہے تو ہم پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آپ تک پہنچ جائے بات بیریسٹر اویسی نے بوسٹر شارٹ کو لے کر حکومت سے سوال کیا کہ آخر اب تک بوسٹر شارٹ کیوں نہیں لگائے گئے ان کا کہنا تھا کہ سپٹم میں ہی بوسٹر شارٹ کے لیے آرڈر دیا جانا چاہیے تھا لیکن حکومت اس بار بھی لا پرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے دیا ہے آرڈر کب دیا آپ نے اور وہ کب آئیں گے وہ جو پرکارشنری یا بوسٹر شارٹ بور رہے اور وہ سیب امرجنسی اترازیشن ہے بوسٹر شارٹ لگنا چاہیے ہمارے ہیلتھ ورکرز کو فرنٹ لائن ورکرز کو مگر وہ ہی نہیں نا ویکسین کہاں ہیں وہ تو جنوری کے انڈ میں آئیں گا تو آپ بوسٹر شارٹ لیجئے بوسٹر شارٹ مہیا کر رہی ہے دیش کی جنتہ کو جو کوویٹ کی سیکنڈ ویب میں غلطی کی تھی دوبارہ اب آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ذریعے سے بلکہ ہمارے پورے پارٹی کے ذمہ داران بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پندرہ سال اور اٹھارہ سال کے درمیان میں جو آج ویکسینیشن کا آغاز ہوا ہے امائیم پارٹی پوری جنتہ سے اپیل کرے گی کہ فوراں پندرہ اور اٹھارہ سال کے درمیان کے آہ بچے اور بچیوں کو فوراں وہ یہ بیکسینیشن لگانا کا شروع کام کرنا کا شروع کرے صدر مدیس باریسٹر اووے سینے بولیبائی ایپ کے ذریعے مسلم خواتین کی تصاویر کو پوسٹ کرنے کی شدید مصمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ ایسے اناثر کو گرفتار کریں ہیدر آباد کے دو لڑکیوں کو پورے دیش کے جو مسلمان پڑے لکھے مہیلائیں ہیں پڑے لکھے ہیں خابل ہیں اپنے آپ میں خابل ہیں ان کے تعلق سے آپ ان کے حراج کا اعلان کرتے ہیں ان کے آکشن کا اعلان کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ اور دیش کے پدان منتری کو دیش کی سرکار کو ان کو پکڑنا چاہیے عرص کرنا چاہیے یہ مسلمان ضرور ہے مگر کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے کسی کی ماں ہے اس میں ایک پینسٹھ سال کی مہیلہ بھی ہے ایک گندگی کی حد ہو گئی ہے یہ تو دیمک کی طرح دیش کو کھا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اور خاص طور سے ایم ایچ اے میں جو کاؤنٹر ریڈیکلائیشن سیل ہے وہ حرکت میں آئے کاؤنٹر ریڈیکلائیشن سیل تو صرف مسلمانوں کے لئے استعمال ہوتا ان کے لئے استعمال کرنے آخر کون ہیں یہ لوگ جو اتنے ریڈیکلائیز ہو کر دیش کے مہیلاؤں کو دیش کے بچیوں کو ان کی تصاویر دال کر اس طرح سن سے بڑھتا کر رہے ہیں یہ تو پورے دیش کو کنڈم کرنا چاہیے اس کو چلیں گے نا بی جے بی کے صدر بی سنجے کو چودہ دین کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے پولیس کی طرح سے اتبار ہو اس سنجے کو ڈیزیسٹر مینجمنٹ ایک کی قلاف ورزی کے تحت گرفتار کیا گیا تھا پیر کے دن ان کی زمانت کی درخواست بھی مسترط ہو گئی بی سنجے پر پولیس ملازمین پر انبگینا حملے کا بھی الزام ہے واضح رہے کہ بی سنجے جیو تین سو سترہ کے قلاف اپنی کامگا پر احتجاج کر رہے تھے انہیں پہلے کریمنگر پولیس ٹرننگ سنٹر بھیجا گیا وہاں سے کریمنگر ڈسٹرک کورٹ پر پیش کیا گیا پتا چلا ہے کہ بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے کے قلاف آئی پی سی کے سیکشن تین سو ترپن کے تحت مخدمہ درج کیا گیا ہے ان کے خلاف دو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اتوار کی رات پولیس اور بی جے پی کارکنوں کے درمیان سنجے کی کامگا کے پاس دھکمپیل کے مناظر بھی دیکھے گئے تھے بی جے پی کے خائدین نے اتوار کو کریمنگر واقع پر متعلقہ کمیشنر پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے رکنہ سنجلی رغونندن نے کہا کہ مرکزی وزیر کے قافلے پر حملے کے دوران بھی کمیشنر پولیس خاموش بیٹھے رہے اس طرح کے حملوں کو ریاست کے عوام برداشت نہیں کریں گے ترقیاتی کاموں کے نام پر حکومت ہزاروں افراد کو بغیر ماسکے جمع کرتی ہے جیو تین سو سترہ کی برقاسگی تک بی جے پی احتجاج کو جاری رکھے گی ایک اور رکنہ سنجلی اٹیلا راجندر نے کہا کہ کسی آر ریاست میں اپنے دستور کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیرالہ کو ملازمین سے بات کرنی چاہیے اگر کسی آر ملازمین کو بلا کر بات کرتے تو اپوزیشن کو احتجاج کی نوبت ہی نہیں آتی بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ارون سینئر لیڈر وجہ شانتی نے بھی کریم نگر میں پیش آئے واقعات کے لیے ٹی آرس حکومت اور پولیس کو سمیدہ ٹھرایا ان خائدین کا کہنا تھا کہ پولیس کے ذریعے اپوزیشن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے کانگریس کے رکن کانسل جی ونڈڈی نے کہا کہ حکومت نے ملازمین کے مسائل کو نظر انداز کر دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے جی ونڈڈی نے کہا کہ ملازمین کے دوسرے ازلا کو تبادلے کرتے ہوئے انسانی حقوق کی قلاف ورزی کی جا رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مخامیت کے بنیاد پر تبادلے کیے جائیں رکن کانسل کا کہنا تھا کہ اس طرح کے تبادلوں کی وجہ سے ملازمین کے بچوں کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں تیرنگانہ رائیتو بندو سمیتی کے صدرشین پیر آریشوردی نے کہا کہ رائیتو بندو سکیم کے تحت اب تک پچاس ہزار کروڑ روپے کسانوں کے اکانٹ میں منتقل کرنے کا سہرہ کیسی آر حکومت کے ساتھ جاتا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے رائیتشوردی نے بی جے پی قائدین کو شکنڈی سے تعبیر کیا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ریاست کی ترقیق کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعالہ کے خلاف منمانے بیانات دیے جا رہے ہیں ایسے لب و لہجے کو خطع برداشت نہیں کیا جائے گا رائیتشوردی نے کہا کہ آج تیرنگانہ کی رائیتو بندو سکیم پورے ملک کے لیے مثال بن چکی ہے دوسری ریاستیں اور مرکزی حکومت بھی اس سکیم کو اپنا رہی ہیں تیرنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی کے زیر اتمام مولانا آزار نیشنل اردو یونیورسٹی کے تاؤن سے یونیورسٹی کے آہاتے میں چھ جمری کو منقض ہونے والے پہلے اردو جاب ملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے یونیورسٹی کے رابطے پریس نوٹ کے مطابق حکومت تیرنگانہ کی طرح سے کوویٹ اور اومکرون کے تدارک کے لیے نافذ کردہ تہدیدات کے سبب اس کا التوا عمل میں آیا حالات کے سازگار ہونے پر اس کا متاقب اعلان کیا جائے گا اس جاب ملے کو حکومت تیرنگانہ کے دارے سیٹوین اور ایک رضاکارانہ تنظیم کا اشتراک بھی حاصل تھا اس دوران جاب ملے کی مہرک اردو اکیڈمی کے زمیدانوں سے رپیدا کیا گیا تب یہ معلوم ہوا کہ وہاں اب اس موضوع پر رد عمل دینے کوئی دستیاب نہیں ہے اس لیے کہ ڈیریکٹر اور سیکرٹی ڈاکٹر محمد غوظ جو اس جاب ملے کو منقد کرنے کے لیے سرگردان ہیں انہیں عہدے سے سبک دوش کرنے حکومت کو مکتوب پہرین کیا تھا وہ اکیڈمی کے دفتر نہیں آ رہے ہیں ڈاکٹر غوظ کا تعلق نون کیڈر عہدے سے ہے ریاستی ہائی کورٹ نے اس عہدے پر کیڈر عہدے دار کو مقرر کرنے کا فیصلہ دیا تھا حکومت نے تحال کسی عہدے دار کو مقرر نہیں کیا ہے اکیڈمی پہلے ہی سردرنشین کے بغیر ہے سبک دوش سردرنشین گورننگ باڈی کے تین سال مکمل کر لیے اور موجودہ ڈیریکٹر سیکرٹری گزتہ دو سال سے قدمات انجام دے تیار رہے تھے حکومت نے اکیڈمی کے مولانا بجٹ کا ایک تہائی بھی جاری نہیں کیا جس طرح مناریٹیز فنانس کارپوریشن مناریٹیز کمیشن حج کمیٹی کو عملن قتم کر دیا گیا اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو اکیڈمی بھی اسی قطار میں لگا دی گئی ہے ملک میں اپنی نویت کے پہلے اردو جاب ملے کے لطے میں اردو اکیڈمی کے اس کردار کا بھی دقل بتا جاتا ہے اس جاب ملے میں اب تک آن لائن تقریباً تین ہزار دو بیروزگار لڑکے لڑکیوں نے درخواستیں داخل کی ہیں تقریباً ستائیس کمپنیز و اداروں جن میں ملٹی نیشنل کمپنیز شامل ہیں انہوں نے اس جاب ملے میں جس طرح سے بیروزگار نوجوانوں کے تحرورات کے لیے رضا مندی ظاہر کی تھی ایک طرف کوویڈ تحدیدات کا بہانہ دوسری طرف اردو کے تین حکومت کی پولسیوں کے سبب اردو کو روٹی روزی سے جوننے کی یہ کوشش ناکام ہوئی ہے صدر ملٹیز بیریسر اصد الدین اویسی کی سرپرستی اور نماندگی پر یا خودپورے کے رین بزار مغلپورہ اور سنتوش نگر ڈیویجن میں پانچ کروڑ بانسٹھ لاکھ پچیتر ہزار روپے کے ترقیاتی کاموں کا فتہ عمل میں آیا رکھ نسملی سید احمد پاشا خادری نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ بیریسر اویسی کی نماندگی پر یہ کام منظور ہوئے تھے ان کاموں میں سی سی روڈ رکھ نسملی نے بتایا کہ مجلس کی طرح سے حلقہ یا خودپورے میں مسلسل ترقیاتی کام جاری ہیں مجلس ہمیشہ عوام کے مسائل کو اولین ترجی دیتے ہوئے ان کی ایک سوئی کو یقینی بنا رہی ہے اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز مزباود دین نصرین سلطانہ اور مظفر حسین کے علاوہ پارٹی کے صدر و مطمدین اور مختلف محکمجات کے عہددار بھی موجود تھے یا خودپرہ اسیملی حلقے کے بلدی ڈیوزین رینبزار علاقے میں اور بلدی ڈیوزین مغلپورے میں اور بلدی ڈیوزین سنتوشنگر میں ان علاقوں میں نقیبی ملت بارشترین سعودین و حساب صدرین مجلی ترک پارلیمنٹ کی نمائندی پر منظورہ جملہ پانچ کروڑ باسٹھ لاکھ پچیتر ہزار روپے کے کاموں کے رسمے یعنی افتتا ہوا نقیبی ملت کے دست مبارک سے اس کا افتتا کیا گیا تین بلدی ڈیوزینوں کے ترقیاتی کام ہیں جس میں نالوں کی صفائی ہیں نالوں کی وینڈنگ اور سی سی روڈ ایز ڈیوڈو رین اور پانی دینش کی لین یہ تمام کام شامل ہیں میں آپ کے چینل کے ذریعے یا خود پراہ اسمبلی حلقے کے عوام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کے ترقیاتی کاموں میں وہ لوگ تمام نمائندے ہی کرے ان کے تاؤن سے صدر محترم نے اتنے کڑو روپے کے کاموں کی منظوری لی انشاءاللہ ہر چھوڑ دن کو ایک ایک بلدی ڈیوزینوں میں یہ کاموں کا افتتہ ہوں گا اور عوام کو ترقیاتی کاموں سے باقب کرا جائے گا شکریہ کمیشن پولیس حیدرباد سی وی آنند نے پیر کو وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کے کیمپ آفیس میں ملاقات کی جائزہ حاصل کرنے کے بعد سی وی آنند نے پہلی بار وزیر داخلہ سے ملاقات کی کمیشن پولیس نے وزیر داخلہ کو نئے سال کی مبارک بات دی شہر میں امن و قانون کی صورتحال پر بھی اس موقع پر تبادلے خیال کیا گیا حلق اسمبلی کاروان میں رکن اسمبلی کوسر مہیودی نے پندرہ سال سے اٹھارہ سال تک یومر کے بچوں کے لیے ٹیکہ اندازی مراکز کیفتتہ انجام دیا رکن اسمبلی نے زمرے کے تحت آنے والے بچوں سے ٹیکہ اندازی کے لیے آگے آنے کے اپیل کی کاروان کے مختلف ڈیویجنز میں ٹیکہ اندازی کے مراکز قائم کیے گئے ہیں تیلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی کوویڈ پوزیٹیو ہو گئے ہیں اپنے ٹویٹر پر انہوں نے اپنے کوویڈ پوزیٹیو ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ حال یا چند دنوں کے دوران جو بھی ان سے رابطے میں آئے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروالے کوویڈ اور امیکرون سے پیدا حالات کی وجہ سے حدرباد نمائش کو دس زنوں کے لیے موتل کے جانے کا اتوار کی رات اعلان کیا گیا تھا نمائش کے لیے مختلف ریاستوں سے آئے تاجرین پریشان ہیں فو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کشمیر سے ایک تاجر نے بتایا کہ پہلے ان کے والد حدرباد نمائش کے لیے آیا کرتے تھے اب وہ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن اچانک دس زنوں کے لیے نمائش کو بن کے جانے کے لان سے انہیں بے حد تکلیف ہوئی ہے ان دس زنوں کے دوران کافی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا لکھنو اور کلکتہ سے آئے تاجرین کا بھی کہنا تھا کہ آخر دس دنوں کے بعد ہمارا کیا ہوگا سوسائٹی کو اس بارے میں آئندہ فیصلے سے پہلے ہمیں آگاہ کرنا چاہیے ان تاجرین کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ہر سٹال پر دس تا بارہ ملازمین کام کرتے ہیں ان کے روزانہ کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑیں گے تمام تاجرین نے سوسائٹی سے اس بارے میں ہمدردانہ غور کی درخواست کی ہے دوسری طرح نمائے سوسائٹی کے سیکرٹی آدھتیا مرگم نے سٹال ہورڈرز سے خوصہ رکھنے کے اپیل کی انہوں نے بتایا کہ ہیمت نہ ہاریں ڈسپلن کے ساتھ رہیں سوسائٹی ان کے ساتھ ہے آدھتیا مرگم نے یہ بھی کہا کہ پیرکور یاستی وزیر اور نمائے سوسائٹی کے صدرشین ہرش روز سے ملاقات کی کوشش کی گئی لیکن مصروفیت کی وجہ سے ہرش روز کی ملاقات نہیں ہو پائی منگل کو پھر ان سے ملاقات کی کوشش کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ فیلحال دس دنوں تک نمائش کو موتل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن حکومت کے ساتھ باتچیت کے بعد آگے کے پروگرام سے واقف کرا جائے گا سلام علیکم ہمارا ہم پہ کشمیری بزنس ہے کشمیری شالز وغیرہ سوٹس وغیرہ آتے ہیں ہم کہیں سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں بہترہ بیس سال سے میرے ڈیڈی بھی آتے تھے آنکل وغیرہ بھی آتے تھے یہ حالات بہت خراب ہے یہاں پہ جیسے کہ یہ پتہ یہ کہ مطلب کر رات کو بولا گیا اچانک سے کہ مطلب بند ہو جائے گی ایکزیبیشن دس تاریخ تک تو نقصان ہو جائے گا ہم لوگوں کا بھی بہت سارا کرونوں کا نقصان ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے کشمیری بھائیوں کا جیسے کہ آپ کو پتہ یہ مال لانا پڑتا ہے وہاں سے لا کر پھر یہاں پہ اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اب بند ہو جائے گا کووڈ کے لیٹیڈ سے تو آپ دیکھتے کیا ہوگا ہم 51 یار سوہے سال ہم آیا آج تک تو یہ جو بند ہو گیا کال اس میں تو تکلیف ہو رہا ہی ابھی ایک ایک آدمی ایک ایک بول رہا ہے کوئی بول رہا ہے جو یہاں ٹکٹ چالو کیا تو دکان نہیں ہوا اسی لئے کمپلین ہو گیا تو اسی کمپلین میں تو دکان چالو ہو جانے سے ہو ہی جائے گا چالو تو اچھا ہی ہے نہیں تو ہم لوگ اتنا دور سے آتا ہے اور اتنا آدمی آیا سب کو ہی تکلیف ہو گا مائی آئی کیا ہوں مائی لکھنو والم ساتھ آئے با ہوں ساری کا دکان کا ہے اگر ایسا رائے گا تو دکان ہم لوگ کا کہاں تے چلے گا ہم لوگ کے روزی رو گی دس جن کے لئے ایک دیوشن بن رکھ گئے تو پیسے ہم تھوڑی ہم لے کے آئے ہو پیسے تو کھانے پینے کے لئے پھر تم لوگ تو آپ لوگ تو سارکار تھوڑی دے دیتی ہم کو پیسہ دس لڑکوں کو کھرچا ہے کھانا پینے رہنا کوئی بھوکا تو مرے گا نہیں تو وہی دکانیں کھلوا دیں پبلک کو اندر انٹری کر دیں بس اور کوویڈ پروٹوکال کا پورا پالنگ سب لوگ کر رہے ہیں بس دھنیواد بڑے ہائی لیبل ڈسکشن کے باد نمائش کو بھی یہ ماس گیادرنگز کے جگہ کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے کچھ دنوں کے واسطے روک دیا جائے سو نو بج کے چالیس منٹ exactly گورنمنٹ سے پرمیشن پھر سے اس کو ری سٹارٹ کرنے کرنے کے لئے پرمیشن ملے تک اس کو ستھگیت یعنی ٹیمپررلی ہم ہارٹ کر دیے ہیں اور یہ جائنوری دس تاریخ تک کنٹینی ہونے والا ہے اگر اس میں کوئی چینج ہے اس پروگرام میں تو ہم پھر سے آپ کو انٹیمیشن دیں گے راجندرنگر پولیس ٹیشن کے حدود میں بینا ماس کھومنے والوں کے خلاف پولیس کی طرح سے کریکٹ آن کیا کیا ریسٹورنٹ اور ریلسٹریشن آفیس کے پاس بھی ماسک نہ لگانے والوں پر جرمانہ آیت کیا کیا پندرہ فرات کے خلاف کیس دکھے گئے پولیس نے وام سے پیل کی کہ وہ کوویٹ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کریں بانی جامع نظامیہ فضیل الجنگ حضرت انوار اللہ فاروقی کی ایک سو ساتمیں سالانہ عرص تخارب کو آہات جامع نظامیہ میں سادی سے منایا گیا کوویٹ تحدیدات کے سبب کسی بڑے اجتماع سے گریس کیا گیا شیخ الجامع مفتی قلیل احمد کی انگرانی میں اس کا احتمام کیا گیا بعد نماز اثر محفل قرآن قانی منعقل ہوئی اور اس کے بعد مزار پر چاتر اکل چڑھائی گئی جامعے کے شیوخ اساتذہ و چنوہدود طلبہ کے علاوہ ملی سے اتحاد المسلمین کے رکن سمجلی ممتاز احمد خان نے تخریب میں شرکت کی اس موقع پر فضیلہ جنگ کی قدمات کو بھی یاد کیا گیا سوزون ٹاکس فور چنانگوٹا پولیس اور ڈرگ انسپیکٹر کی ٹیم نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر کے ممنوع ڈرگز زب کیے ہیں پولیس نے بتا کہ بنڑلا گوڑے کے ساکین شیخ اکرم اور الجبائل کالونک کے یہیہ کو مصدقہ اطلاف پر گرفتار کیا گیا ان کے خفضے سے دو سو اسی میفن ٹرمائن سلفیٹ انجیکشن زب کیے گئے اور اس میں دو سیل فون کو بھی زب کیا گیا یہ لوگ ضرورت مندوں کو زیادت قیمت پر اس سے فروغ کیا کرتے تھے زیادہ تر جم جانے والوں کو ہی یہ ڈرگز فروغ کیے جا رہے تھے پولیس نے دونوں مزمین کو گرفتار کرتے ہوئے چنانگوٹا پولیس کی حوالے کر دیا ہے کوکٹ پلی میں واقع شپاروتی تھیٹر میں اتوار کی رات آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ اتنی شدید تھی کہ تھیٹر کا چھت ہی مندم ہو گیا فرنیچر بھی جل کر خاکستر ہو گیا کسی بھی طرح کا چانی نقصان نہیں والیکن بھاری مالی نقصان کا خچہ ظاہر کیا گیا اطلاع ملتے ہی فائرنجنس نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا آگ لگنے کی وجہ کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پہ نظر دالتے ہیں پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس رندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنز ابرار موین موین ٹی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے افراد کے لیے ٹی کا اندازی کا آغاز ایک ہزار چودہ مراکس کا قیام استفادہ کرنے وزراء کی اپیل وزیر آزم گورنر ستیپال ملک کے دعوے کی وضاحت کریں موسٹر شارٹ کو لے کر ایک بار پھر مرکز پر بیریسٹر اوویسی کی تنقید بولیوائی آیت کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بی جے پی کے ریاستی صدر بی سنجے کو چودہ دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا زمانت کی درخواست بھی مسترد بی جے پی خائدین کی ٹی آرس حکومت اور پولیس پر برہمی نماش کو دس دنوں تک موطل کے جانے پر تاجرین پریشان حوصلہ اور حمد رکھیں سوسائٹی ممکنہ تاؤن فراہم کرے گی سیکریٹری کا تحقن ممنوع ڈرکس کی فروغ کا ریکٹ بے نخاب دو سو سی انجیکشن زب دو فراد گرفتار سوزون ٹاکس فوس اور چندران گھٹا پولیس کی کاروائی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ